داتھوں میں جو آپ نے نیت کی تھی وہ پکڑا بھی کوئی جانے والا چلا جاتا ہے اسی طرح کے داتا صاحب لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو تھے ان کی توبہ کا واقعہ اور کیسے اس طرف آئے یہ داتا صاحب نے کشف الموجود کے اندر لکھا ہے فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک جو تھے انہیں ایک عورت سے عشق ہو گیا ایک لڑکی سے عشق ہو گیا اب گروالا جو محول تھا ان کا وہ نمازی پرہیزی محول تھا تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں داتا صاحب نے بھی کتاب میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں جس لڑکی پہ عورت پہ عشق تھا میں اس کے محلے میں جا کے نماز ادا گیا کرتا کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں جو امام صاحب تھے انہوں نے گرات لمبی کر دی قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھ دی میں نے سلام پھیرا سلام پھیرنے کے بعد میں کہا جاؤ مولوی صاحب تھا بھی کوئی حال نہیں تو میں باہر نکل آیا اب ساری ساری رات میں اس کے گھر کے ارت گرد چکھل لگاتا رہتا ہے کہ وہ ایک چلک دکھا دے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ بہت دفعہ سردیوں کی ساری ساری رات گزر جاتی اور وہ ایک یا دو منٹ کے لیے کبھی چلک دکھا جاتی وہ ایک بات کر جاتی بہت دفعہ آتی نہ کہتے ہیں ایک دن سردیوں کی سخت راق تھی بڑی زیادہ سردی تھی میں اس کے دروادے کے باہر ٹیلتا رہا اور جب سیری کا وقت ہوا تب وہ ایک منٹ کے لیے آئی اور اس نے کہا کہ مہمان آئے ہوئے جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آسکتی یا تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار دیکھو اس نے اتنی مہمانوں میں بھی میرے لیے وقت نکالا حالانکہ مجھے غصہ آنا چاہیے تھا مجھے اس میں غصہ نہیں آتا ساری ساری رات میں انتظار کرتا رہتا اور بس ایک آدھی بات کر کے چرا جاتا مگر کہتے ہیں جب دل کی دنیا بدلی تو جب آخری دفعہ وہ اس نے بتایا نہ کہ مہمان آئے ہوئے سیری کا وقت تھا میں اپنے گھر کی طرف جانا شروع ہو گیا عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو پیچھے سے مسجد میں ازان انہیں کی آواز جو تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا بلنگ ہو گئے کہتے ہیں جب معذر نے یہ الفاظ کہی نا حیعہ علی الصلاح آو نماز کی طرف حیعہ علی الفلاح آو کامیابی کی طرف عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے دل سے ایک آواز ہوتی عبداللہ تو ساری رات ایک عورت کے لیے جاگ سکتا ہے ساری رات سردی برداشت کر سکتا ہے تو جس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے اس کے لیے تم کیوں نہیں جاگ سکتا اس کے لیے کیوں عبادت نہیں کر سکتا کہتے ہیں بس دل پہ ٹھوکر لگی آنکھوں میں آنسو آگئے وہاں پہ کھڑے کھڑے اللہ سے عبادہ کیا باری طالعہ جو پیچھے ہو گئے ہم آپ فرما دے آج کے بعد تیرے سے عبادہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تیرہ درد چھوڑ کے کسی اور درد کی طرف نہیں داؤں گا کہتے ہیں پھر وہ دن جائے آج کا دن آئے ساٹھ سال گزر گئے میری ساری رات مسلے پہ گزرتی ہے ساری رات مسلے پہ کھڑا ہو کے رب کے حضور نفل پڑتا رہتا ہوں مار خدا کے قسم کبھی تھکر محسوس نہیں ہوئی نگاہِ ملی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی تو دوستانِ محترم داتا علی حجبیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نظرِ کرم جس کے اوپر پڑ جائے اللہ اس کی دل کی دنیا اس دنیا میں بھی بدل دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بدل دیتا ہے اسی طرح کے داتا